اسلام علیکم ویڈیو چینل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اسٹرائب ایپ ڈیوز کرتے ہوئے کسٹمر کو انسٹنٹلی چارج بھی کر سکتے ہیں اور کسٹمر کی ایٹینز کو ہم سے بھی کر سکتے ہیں اور لیٹر چارج سو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سٹرائب کا جو بھی ایسٹی کے ہے وہ ہم نے تاؤنلوڈ ہونا ہے آپ سٹرائب کی گیٹ اپنے پانچی پر جائیں اور وہاں سے کمکوروں کے طرور ایک کمانڈ کافی کریں اور اپنے ورکنگ ڈریکٹری میں جائیں اور ایک کمانڈ کو پیسٹ کریں اور کٹنس کریں تو سٹرائب کا ایسٹی کے داؤنلوڈ ہونا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایسٹی کے داؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کوڈ اڈیٹر یہ میرا کوڈ اڈیٹر ہے یہ میرا کوڈ اڈیٹر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر میں کام کروں گا سو سب سے پہلے ہم ایک سمپل ایک کارڈ بنا لیتے ہیں جس میں ہم اپنا پیمنٹ فارم شو کریں گے جہاں ہم کارڈ اڈیٹر کرے گا سو ہم جلدی سے وہ بنا لیتے ہیں ہمارا بوٹسٹریپ کا جو کارڈ ہے وہ ریڈی ہے اب اس میں ہم سٹرائپ کا جو پیمنٹ فارم ہے وہ انٹیگریٹ کریں گے سو وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے آپ نے جانا ہے گوگل پر اور لکھنا ہے ایکسیپٹ پیمنٹ روزنگ سٹرائپ ڈیٹر ایلیمنٹ سو پہلے لنک پر کلک کرنا ہے دن یہ والا پی جو پر اپن ہو جائے گا تو اس پر سٹیپ بار سٹیپ گائیڈ لائن ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو سٹرائپ کا جی ایس فائل ہے اس کو کو کاؤپی کرتے ہیں اور اپنے ہیڈر میں اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو پیمنٹ فارم ہے یہ ہمارا فارم ہوگا اس فارم کو ہم نے کاؤپی کیا اور ہمارے جو کارڈ باڈی ہے اس میں ڈال دیا اوکے اب جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو جو جی ایس کا کوڈ ہے وہ ہم نے کاؤپی کرنا ہے اس کو ہم کاؤپی کیا اور باڈی والے سیکشن میں ہم نے باٹو میں جا کے سکرپ کا ٹیگ لیتے ہیں اور اس پہ ہم اپنا کوڈ لکھ دیتے ہیں اوکے سو اب ہم یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنا کوڈ پیسٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے یہ والا کوڈ پیسٹ کرنا ہے پھر تھوڑا سکرول کرنا ہے پھر یہ والا کوڈ ہے یہ بیسیکلی جو فارم ویسٹ کارڈ کے انپٹ ہوتے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے والا کوڈ ہے اس کے بعد پھر ہم نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے پھر یہ والا جو کوڈ ہے یہ ٹوکن جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا اور دن ہم نے سکرول ڈاؤن کیا اس کو ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اب ہم اس کو کنٹرول ڈاؤن کرتے ہیں میک شور کہ جو ہماری ٹیسٹ کی ہے وہ سیم ایزٹی ہو ہم اپنے پیج کو ریفرش کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انپوٹ آگے بٹ یہ فل ویڈھ پہ نہیں ہے اس کو ہم چک کر لیتے ہیں اس کو ہم ویڈھ کر دیتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اوکی لائک دس اوکی اب ہم اس کی آئیڈ کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اپنے ہیڈ میں جاتے ہیں ایک سٹائل کا ٹائگ لیتے ہیں اور اس میں ہم اس کو کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ویڈھ کر دیتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اوکی پورفیکٹ اب ہمارا کارڈ فل ویڈھ پہ ہوگا اوکی پورفیکٹ اوکی اب ہمارے پاس جو کارڈ کی انپوٹ آگئی ہے اب جو ہمارا نیکسٹ فیز ہے وہ ہے پی ایس پی کا کوڈ رائٹ کرنا جہاں پہ ہم اس پورے جو کارڈ ہے اس کو ہم پروسس کریں گے اوکی سو اب ہم یہاں پہ ایک فارم کا ایکشن ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں سبمٹ ڈاٹ پی ایش پی فائل کا نیم رکھ لیتے ہیں اب ہم جلدی سے وہ فائل بھی بنا لیتے ہیں اوکی فائل بھی ہماری بن گیا اب ہم یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے تو جو سٹرائپ کا ایش ٹی کے ہے وہ ہم نے انکلوڈ کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں اوکی اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پوسٹ میں سے کیا آ رہا ہے جب ہم ہم فارم سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوکن آ رہا ہے کے نہیں وہ ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ہم پورے پوسٹ کو ہی پرنٹ کر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے کے نہیں اس کو ہم ریفرش کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ہم ڈیٹا فیل کرتے ہیں اور ہم نے سبمٹ پہ کلک کیا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹوکن ریسیو ہو رہا ہے سو اب ہم اس ٹوکن کو اپنے پیج میں گیٹ کریں گے یہاں پہ ہم ایک وریابل بنا لیتے ہیں ٹوکن کے نام سے اس کو ہمیں کل کر دیتے ہیں یہ میں جس پیکٹس کے لیے کر رہا ہوں میں کوئی اس میں ویلڈیشن نہیں لگا رہا اوکے اب ہمارے پاس ٹوکن آ چکا ہے اوکے سو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سٹرائپ کا کسٹمر کریٹ کرنا ہے کسٹمر کیسے کریٹ ہوگا ہم جب آچک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم یہاں پہ جو سٹرائپ کا نیچلائز کر لیتے ہیں میں کوٹ کوپی کر لیتا ہوں کرک لے یہ کوٹ میں کوپی کر لیتا ہوں اوکے یہ کوٹ کوپی ہے یہاں پہ ہم نے اپنی سیکرٹ کی ایڈ کرنی ہے یہ میری سیکرٹ کی ہے اس کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اوکے ہمارے پاس سٹرائب کا جو ابجیکٹ ہے وہ انیشلائز ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ کسٹمر کریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سو اب ہم یہاں پہ سٹرائب سٹرائب کا ہم کسٹمر کریٹ کریں گے سو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اوکے اب ہم یہاں پہ کون کون تا ڈیٹا پاس کریں گے ڈسکریپشن ڈسکریپشن میں ہم پاس کر دیتے ہیں اپنا نام پاس کر دیتے ہیں اوکے اب جو سیکنڈ ہے اس میں ہم کسٹمر کا ای میل بھی پاس کر سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ پہ پاس کر دیتے ہیں ٹیسٹنگ کیلئے ہم کچھ بھی لگ دیتے ہیں اور جو لاسٹ اینڈ مین چیز ہے وہ ہم نے سورس پاس کرنا ہے کہ ہمارا سورس کیا ہے سورس ہمارا ہوگا ہے ٹوکن جو میں فارم سے مل رہا ہے اوکے اب یہ ہمارا کسٹمر کریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو پرنٹ بھی کر لیتے ہیں چیک کر لیں گے کہ کسٹمر کریٹ ہوا بھی ہے کہ نہیں اوکے اوکے اب ہم اس کو پری ٹائے کے اندر پرنٹ کر لیتے ہیں اوکے پورفیکٹ اب ہم اپنے پیج کو اس کو بھارا ریفرش کرتے ہیں اور ڈیٹیلز پھر سے سبمٹ کرتے ہیں اوکے پورفیکٹ ایجو کینسی کسٹمر ہمارا کریٹ ہو چکا ہے جو اس میں مین چیز ہے وہ ہے ہماری کسٹمر آئی ڈی اب اس یوم کر لیں کہ ہم یہ والی کسٹمر آئی ڈی سیو کر لیتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس میں اوکے میں فور ناو اس کو اپنے پاس سے بھی کر لیتا ہوں اب یہ ہم پر ہم یا کسٹمر آئی ڈی کو اوکے کسٹمر کسٹمر آئی ڈی اوکے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس کسٹمر آئی ڈی آ چکی ہے میں کسٹمر آئی ڈی کو پھر سے چک کر لیتا ہوں کہ ہمارے پاس کسٹمر آئی ڈی آئی ہے کہ نہیں اوکے میں اب اس کو پھر سے اس فارم کو سبمٹ کروں گا اور میں میک شور کروں گا کہ کسٹمر کی آئی ڈی ہے وہ ہماری وریابل میں سیو ہو رہی ہے کہ نہیں اوکے پورفیکٹ کسٹمر آئی ڈی مارے پاس سیو ہو رہی ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا اب ہم کسٹمر کو چارج کریں گے تو ہم یہ والی آئی ڈی اگین اگین یوز کر سکتے ہیں سو پھر سے ہمارے پاس کسٹمر بن گیا ہے اب ہم اس کسٹمر کو چارج کریں گے سو ہم چارج کیسے کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکے پروفیکٹ سو ہم یہاں پہ ایک وریابل کر لیتے ہیں چارج کے نام سے اس کو رکھ لیتے ہیں اور اب ہم چارج کریٹ کرتے ہیں اوکے اب ہم اس میں سب سے پہلے ہم سپیسفائی کریں گے اماؤنٹ کہ ہم کتنی اماؤنٹ چارج کرنا چاہ رہے ہیں اس کارڈ سے ہمیں اوکے لیت سے میں یہاں پہ لیت سے میں اس کو ون تھاؤزن ڈال دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ کرنسی کرنسی کیا ہوگی اس کو میں کر دیتا ہوں ڈالر یو ایس ڈی اوکے اب مین چیز یہاں پہ ہم نے کسٹمر کسٹمر میں اپنے کسٹمر کی آئی ڈی پاس کر دیتا ہوں اوکے اب لاشٹ میں ہم ڈسکرپشن بھی ڈال سکتے ہیں اوکے پرفیکٹ اب ہمارا چارج کریٹ ہو چکا ہے اب ہم اب ہم اس چارج کو بھی پرنٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اپنے سٹرائپ کے ڈیش بورڈ میں چیک کریں گے کہ ڈیٹاکٹ ہوئی بھی ہے سٹرائے کے نہیں اوکے اب ہم جو پرنٹ اور کر لیتے ہیں چارج کو پرفیکٹ سو اب ہم اس کو ریفرش کریں گے اور پھر سے ہم اس کو سب میٹ کریں گے اور چیک کریں گے پیمٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آئی ہے کہ نہیں سو اس نے ہمیں ایک ایرر شو کر دیا ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں آئی تھی یہ ہماری مسٹیکس ہی ہم یہاں پہ کسٹمر کی سپیلنگ مسٹیک کی تھی ہم نے اس کو انکریکٹ کر لیا ہے اب سپیلنگ کریکٹ ہے تو اب ہم اس کو پھر سے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ میں ٹیسٹنگ ڈیٹیلز ڈال رہا ہوں اور اس کو ہم سب میٹ کرتے ہیں خوبصوکہ اب یہ کام کر جائے اوکے پورفیکٹ اس نے کام کر دیا تو اب ہم اپنے سٹرائپ کے ڈیش بورڈ پر جائیں گے پیمٹس پر کلک کریں گے سو جب تک یہ لوڈ ہوتا ہے تو ہم بھی ہاں پہ ایک اور کام کریں گے سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری لیٹیسٹ پیمٹ ہے وہ 1000 اور اس کی ڈسکرپشن دیکھ لیں یہ ہماری جو لیٹیسٹ پیمٹ تھی وہ تھی اب ہم یہاں پہ ایک اور چیز کریں گے کہ لیٹس پوز کہ اب صرف ہمارے پاس کسٹمر آئی ڈی ہے تو اب اس کو پھر سے ہم چارج کیسے کریں گے اوکے سو میں فارناو یہاں پہ کسٹمر کی جو آئی ڈی ہے اس کو کر لیتا ہوں اوکے یہاں سے نچے میں ڈائے کر دیتا ہوں اوکے میں انجیسٹ کسٹمر کی آئی ڈی پر کرنا چاہا رہا ہوں اوکے ہمارے پاس کسٹمر کی آئی ڈی آئی ڈی آگی سو اب ہم کیا کریں گے ہمیں صرف کسٹمر کی آئی ڈی چاہیے اوکے پوفیکٹ یہ ہمارے پاس کسٹمر کی آئی ڈی آگی سو اب ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ٹی آئی ڈی 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 آotzi ڈی آنکے پی اس Lösung ہمہ در حرب کریں سو اب نام در کر جامii جا یہ والا سیکشن اب ہمیں نہیں چاہیے اوکے اب ہم نے صرف کسٹمر کو چارج کرنا ہے کسٹمر آئی دی ہم نے ہمارے پاس ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دیٹا بیس میں کسٹمر آئی دی آئی دی سیو ہے تو ہم یہاں پہ جیسٹ وہ کسٹمر آئی دی پاس کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنی پیمنٹ سپیسیفائی کریں گے لرسے میں یہ میری پیمنٹ ہے اس کو میں نے سپیسیفائی کیا اب ہم دوبارہ سے اس پیج کو ایکسیس کرتے ہیں اوکے اب ہم اس کو کنٹرول دی اس نے ہمیں سٹرائپ کرر دیا ہے لیٹ می چیک اوکے ہم نے یہاں پہ سٹرائپ کا اوبجیکٹ کریٹ نہیں کیا تھا میں نے وہ بھی ریموو کر دیا تھا یہ ہمارا سٹرائپ کا اوبجیکٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں پروفیکٹ اور اب اس کو ہم پھر سے ریفرش کرتے ہیں اوکے پروفیکٹ یہ میں ریسپونس آ گیا ہے اب ہم اپنے سٹرائپ ڈیش بورڈ کو بھی ریفرش کر لیتے ہیں اوکے پروفیکٹ ہم نے کسٹرمر کو چارج کر لیا ہے اب یہاں پہ جتنا مرضی چاہیں کسٹرمر کو چارج کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ریپیمنٹ لکھ لکھتے ہیں اس کو ہم پھر ریفرش کرتے ہیں اور اس کو ریفرش کرتے ہیں سو یہ آپ تک ہے کہ آپ اس کو کیسے چارج کرتے ہیں سو جیسا کہ آپ درکھ سکتے ہیں ہماری یہ ٹرانزیکشن بھی یہاں پہ آ گئی ہے سو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پاس کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تھنک یو ان اللہ حافظ